زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لئے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ آت ہپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریبار کیسے پربھاویت ہو سکتا ہے اس لئے ہون بجا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج یہ خبر موبائل کے بھوت سے جڑی ہوئی ہے جو ہمارے بچوں کے بھوشے پر بھاری پڑ سکتا ہے ہم اثر دھیان نہیں دیتے اور لاپروہی سے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں نہیں دیکھتے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے نہیں سوچتے کہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کا اثر اس پر کیا ہوگا ہریانہ کی آٹھ سال کی ایک ماسوم کو ممی کے فون پر یوٹیوب دیکھنے کی لفت لگ گئی یوٹیوب پر وہ دراؤنے ویڈیوز دیکھنے لگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہفتی کھیلتی پیاری سی بچی خوف زدہ ہو گئی اور اس کا علاج کروانا پڑا اس لئے ضروری ہے کہ موبائل والے بھوت سے اپنے بچوں کو دور رکھا جائے اور اس لئے سابدھانی والا ہون بجائے جائے دوستوں کے ساتھ دھمال کرنے والی بھائیوں کے ساتھ مستی کرنے والی ہستے ہوئے سکول جانے والی اور خوب من لگا کر پڑھنے اور کھیلنے کودھنے والی چھوٹی سی گڑیا اس کے چہکنے سے ہی تو گھر میں خوشیوں کا ڈیرہ رہتا ہے لیکن اگر اچانک پیاری سی گڑیا خاموش ہو جائے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے دوستوں سے بات کرنا بند کر دے اور سکول جانے سے بھی ڈرنے لگے تو ممی پاپا کی چنتہ لازمی ہے ہستا کھیلتا کوئی بچہ اگر اپنے آپ میں سمٹ کر رہ جائے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لے تو یہ واقعی پریشان کرنے والی بات ہے لیکن اسے معمولی پریشانی سمجھنے کی بھول کرنا بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ بچے کے مانسک سواستہ کا ہے اور اس کا کنیکشن موبائل فون سے جڑا ہے ہریانہ کی ایک آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا اور اسے علاج کے لیے پی جی آئی چنڈگڑ میں بھیجا گیا اسی لیے آپ کو اس سمسیا سے واقع کرانے کے لیے ساوڈھانی والا ہورن بجانا ضروری ہے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہریانہ کی اس آٹھ سال کی بچی کے ساتھ کیا ہوا دو سال پہلے جب کورونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگا تھا بچی کو پڑھائی اور انٹیٹینمنٹ کے لیے ممی کا موبائل فون مل گیا لیکن تب صرف چھ سال کی اس بچی نے یوٹیوب دیکھنا شروع کر دیا کسی نے دھیان نہیں دیا اور اس دوران اس نے ہورر یعنی درامنے ویڈیو دیکھنے شروع کر دیے شاید اکیلے پن کے احساس نے اسے رہسے مائی دنیا سے جوڑ دیا جب تک مہماری کا اثر رہا اور سکول بند رہے بچی کی یوٹیوب والی لت پر کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن جب دو سال بعد سکول کھلے تو اس کے ممی پاپا نے کئی عجیب باتیں نوٹ کی سکول میں بچی کے گریڈ لگاتار نیچے گرنے لگے پڑھائی میں وہ لاپرواہی کرنے لگی اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی اور اکثر رات میں ڈر کر رونے لگتی تھی کھیل سے اس کا من اچٹ گیا اور سب سے بڑی بات اس نے لوگوں سے باتچیت کرنا ہی بند کر دیا اور صرف اپنی ڈال سے باتیں کرتی رہتی تھی گوڑیا کے ڈاکٹر نے ترنت سمجھ لیا کہ ماملہ گمبیر ہے اور اس لیے کیس کو پی جی آئی چنڈگر ریفر کر دیا گیا وہاں ہر طرح کے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ بچی کو منوگیانک سمجھ لیا ہے اس کے بعد علاج شروع کیا گیا ممی پاپا سے باتچیت کے بعد ڈاکٹر نے پایا کہ بچی روزانہ قریب 6 گھنٹے یوٹیوب دیکھتی تھی نگرانی نہیں ہونے سے اسے ڈرامنے اور رہسے میں ویڈیو کی آدت سی ہو گئی تھی سمجھ سیا کی تہہ تک پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے کاؤنسلنگ اور دوا کے ذریعے اپچار شروع کیا ایموشنل سپورٹ کے لیے علاج میں ماتا پیتا کو بھی شامل کیا گیا اور تقریباً 6 ہفتے بعد بچی کی حالت ٹھیک ہونے لگی اس نے وارڈ میں بچوں سے باتچیت شروع کی اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی اسپطال سے آنے کے بعد وہ اسکول بھی جانے لگی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگی ہے اس دوران اس کا موبائل فون دیکھنا کافی کم ہو گیا ہے اور چہرے پر ہسی لوٹ آئی ہے ڈاکٹرز نے ممی پاپا کو بھی سمجھایا کہ موبائل دیکھتے ہوئے بچے پر کیسے نظر رکھنی ہے اور انہیں کتنی دیر کے لیے موبائل فون دینا ہے لیکن سبھی کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ موبائل فون والی سمجھا کسی ایک گھر کی نہیں ہے کرونا کال کے بعد ایسے بچوں کی تعداد تیزی سے بڑی ہے جن کو موبائل پر گیم یا سوشل میڈیا کی لط پڑ گئی ہے جو بچے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ان میں انگزائیٹی ڈپریشن یا دوسری مانسک سمجھائیں مل رہی ہیں اس لیے بے حض ضروری ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دیتے ہوئے سابدھان رہے ان کے سکرین ٹائم اور کنٹنٹ پر نظر رکھے ساتھ ہی دوسروں کو سچید کرنے کے لیے ہون بجائیں بیورو ریپورٹ گود نیس ٹوڈیت موبائل یوٹیوب یا سوشل میڈیا کی لط بچوں کے لیے کتنی خطرناک ہیں اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے ہم نے بات کی پی جوائے چنڈگر کے ڈاکٹر اکھلیش سرما سے ابھی کوویڈ کے دوران اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے پاس کئی پانچ سے آٹھ نو دس گیارہ بارہ سال تک کی عمر کے بچے آئے جن کے اندر جو بھی ان کا ایک وکاس کا کرم چل رہا تھا ہم بچوں جیسا تو وہ اس طرح سے ان بچوں کا پرباوی تو ہو گیا کہ وہ بلکل خود میں ہی سمٹ گئے کیونکہ یہ بچوں کو بھی اپلبد ہے اور ان پہ یہ زیادہ پرباو ڈالتا ہے وہ اپنی باقی چیزوں کے مقابلے یدی ان کو یہ نہ ملے تو چڑچڑے ہونے لگ جاتے ہیں تو ہم ان کا اپیوگ اس طریقے سے کریں کہ یہ ویجیان کا وردانی ثابت ہو ابھیشاپ ثابت نہ ہو ہمیں ان پہ ریگولیشنز ہونے چاہیے بار بار سماج میں مددے اٹھتے ہیں کہ یہ سب سائیڈ بلوک کرو بچوں کے کیا ویسکوں کے لیے بھی خراب ہیں پر پتا نہیں ان پہ کتنا کام ہو پایا ہے وہ کتنی بلوک ہو پائی ہیں یہ سب بھی ایک کہنا مشکل ہے